اب بات کرتے ہیں ایسے کسان کے جس کی انت سوچ نے کرشک شیطر کو انت تقنیق کی سوق آتی ہے مدی پردیش کے نرسنگ پور کے روشنلال نے ایک نئی تقنید ازاد کی ہے جس کے ذریعے اب اناج کی بربادی پر روک لگ سکے گی کیسے ہوگا یہ دیکھئے بوچھار کے رہنے والے روشنلال وشکرما یوں تو پیشے سے کسان ہے لیکن اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے وہ کسی ویگیانک سے کم نہیں روشنلال نے اپنی نئی سوچ اور تقنیقی جانکاری کی بدولت کئی ایسے کرشک کرن ایجاد کیے ہیں جو کسانوں کے لیے بہت مددگار ساویت ہوئے ہیں حالی میں روشنلال نے ایک فلی الیکٹرونک ملٹی اپیوگی سپلائی سسٹم بنایا ہے جس کے ذریعے ایک ہن ساتھ الگ الگ اناج کا سٹوریج کیا جا سکتا ہے اور بینا اناج برباد کیے کم سمیں میں اناج سپلائی بھی کیا جا سکتا ہے یہ اپکرن اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ راشن دکانوں میں اناج وطرن کے سمیں کافی اناج گر کر برباد ہو جاتا ہے نہ ہی بھوکتا کو صحیح ماطرہ میں اناج مل پاتا ہے اور نہ ہی وہ اناج ساف ہوتا ہے کرشک شیطر میں روشنلال کے یوگدان کے لیے پورو راشتپتی عبدالکلام سے لے کر راشتپتی پرنم مخرجی تک ان کی تاریف کر چکے ہیں روشنلال کو ناباد اور کرشک کرمن جیسے کئی اوارڈ سے نوازا جا چکا ہے تو از اکتر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ بورے میں بچھاتے اناج دیتے ہیں اور ہاتھ سے تولتے ہیں تو اس میں سفائی بھی نہیں رہتی اور میرے خیال سے تول میں بھی کچھ یہاں وہاں ہوتا رہتا ہے تو وہ یہاں میں نے پیپر میں بھی سنا کی کلیکٹر صاحب اس پکچھ میں ہیں اور ایک دو مارڈلیں لوگ بنوا چکے تو پھر میں نے وہ مارڈلوں کو دیکھا اور اپنے حساب سے پھر اس کنرمال کیا ہے تو اس میں ازموں کو ایک ایک حساب قوانٹیٹی میں آناجوی ملے گا اور سوکشتہ بھی رہے گی اور اگر سرکار کی دشتی سے دیکھا اس کا فائدہ تو میرے خیال سے ایک لیور کی ایک سوسائٹی میں تو بچت ہوئی گی اس سے ابھی ابھی ان کے دوارہ ہمارے دشترک میں ایک انویشن ہوا ہے کہ جو ابھی پیڈی ایس سسٹیم میں جو گرینڈ ڈسٹویشن ہوتا ہے آناج کا جو ڈسٹویشن ہوتا ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک مشین پر ورک آؤٹ کیا ہے جو مشین کی کیپیسٹی جو ہے ہیٹ لگ بک ساڑے چار فیٹ کی ہے اس میں تین پرکار کے جو آناج ہے اور ڈسٹویشن ہوتا ہے اس میں گےہو چاول اور شکر تو اس میں گےہو کی جو کیپیسٹی ہے وہ ڈھائی کنٹل کی لگ بک ہے اور چاول کی کیپیسٹی جو ہے لگ بک سوا کنٹل تک کا چاول اس میں سٹور کیا جا سکتا ہے اور شکر لگ بک 75 کیجی پرشاسن نے روشن لال کے اس نئے آوشکار کی سرہنا کی ہے اپن جلے میں پہلے سے دو دن مہینے کے پہلے سے اپن نواشار کرتے آ رہے ہیں اور ڈسائن کئی ڈسائن اپن دیکھ چکے ہیں ایک فائنل ڈسائن اپن فائنل کر کے بتائیں روشن لال کا یہ پروجیکٹ اگر سرکار پاس کر دیتی ہے تو یہ عام اپبھوکتاؤں خاص کر کسانوں کے لیے بہت فائدمند ثابت ہوگا شیلندر شرما نرسنگ پور انڈیا 24x7